اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یا ایوہا الذین آمنو اوہ اہل ایمان جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کر رکھائے لا تقرب الزنا کبھی الزنا کے قریب نہ جانا یعنی زنا کے رستے جو ہیں ان رشتوں پہ بھی کبھی نہ چلنا بد نظری وہ زنا کا رستہ ہے کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو جانا زنا کا رستہ ہے اور اسی طرح پردہ نہ کروانا اپنی بہوں بیٹیوں بہنوں کو زنا کا رستہ ہے اسی طریقے سے اپنے افکار کو گندہ رکھنا زنا کا رستہ ہے اللہ کہتے لا تقرب الزنا اپنے افکار پہ بھی پابندی لگا اپنی سوچوں پہ بھی کنٹرول رکھ اپنے دل کو بھی اپنے کابو میں کر اپنی نگاہوں کو بھی آوارا نہ کر ان ساری چیزوں کی جب تو حفاظت کرے گا تو نتیجے میں تیرا دل پاک رہے گا اور جس وقت بندے کا دل پاک رہے گا اس وقت ظاہر بات ہے اللہ کا گھر بھی پاک رہے گا کیونکہ مومن کا دل اللہ کا گھر روتا ہے وہ ساری کائنات وہ ساری کائنات کی وساطوں میں نہیں آتا آسمانوں کی وساطوں میں نہیں سماتا زمین کی وساطوں میں نہیں سماتا لیکن وہ کہتا ہے میں بندے مومن کے دل کی وساطوں میں سماتا جاتا ہوں یہ اللہ کا گھر رہے اس میں کسی غیر کی محبت نہ لا عورت کی محبت نہ لا جوانی کی محبت نہ لا شراب کی محبت نہ لا اس دل کو اللہ کے گھر کو جب تو اس کے لئے پاک رکھے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے انہی کی صف میں شامل کر دے گا جن مومنوں کے بارے میں اس نے یہ قانون بیان کیا قد افلاح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون آ دنیا والو سن لو میری بشارت جس بندے نے نماز کی پابندی کی جس بندے نے اپنی نگاہوں کی پابندی کی جس بندے نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی یہ وہی لوگیں کہ ان کو شرمگاہوں کی حفاظت کے نتیجے کے اندر میں دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نواز دوں گا اس کا تعلق ڈریکٹ ہمارے ایمان سے ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف آوارہ نظر ڈال لی ہے تو کوئی بڑا جرم نہیں ہے کیا کر لیا ہم نے اتنی ازادی تو ہونی چاہیے لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے میں ہم نے کسی اپنی محبوبہ کو پھول بھیج دیا کارڈ بھیج دیا اس میں کیا حرج ہے اظہار محبت تو ہونا چاہیے اظہار محبت تو ہونا چاہیے اور کچھ ایسے جدید گندے ذہن سے بھرے ہوئے لوگ شریعت کے احکامات کی دھجیاں بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پر اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اظہار محبت میں کیا حرج ہے نبی کریم کی محفل میں خواتین آکے اظہار محبت کرتی تھی اللہ کے نبی جی سے اور آکے کہتی تھی یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور تم نے صحابیہ رسول کی اس محبت کو صحابیہ رسول کی یا صحابہ کی محبت کو اس کا موازنہ کیا آج کے اس گندے عشق کے ساتھ صحابہ کی محبت پاک تھی آج کا عشق پلیت ہے صحابہ کی صحابہ کے کردار بھی پاک تھے افکار بھی پاک تھے نظریں بھی پاک تھی دل بھی پاک تھے سوچ بھی پاک تھی فکر بھی پاک تھی آج نظر بھی گندی سوچ بھی گندی خیال بھی گندے افکار بھی گندے ذہن بھی گندہ دل بھی گندہ زبان بھی گندی آنکھیں بھی گندی صحابہ اور ان ماشوقوں اور عاشقوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہوئے شرمانی چاہیے بندے کو صحابہ کی محبت پاک تھی جس کی ہر دم گنجائش ہی گنجائش تھی آج کی محبت ناجائز ہے ناپاک ہے جس کی اجازت کبھی اللہ مسلمان کو دینے کے لیے تیاری کوئی ہو صحابہ کی محبتوں کا وہ موازنہ آج کل کی گنبی محبت اور دو نمری کے ساتھ کیا جا رہا کئی غامدی شامدی اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا لیکن جب کوئی دین کی دیواروں پہ کلہارہ لے کے حملہ کرنا چاہتا ہے اور گرانا چاہتا ہے شریعت کے احکامات کی روح کو مٹانا چاہتا ہے پھر ہماری روح بھی کانپتی ہے ہمارا دل بھی جلتا ہے پھر ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم بتائیں اظہار محبت کے نام پہ یہ بدماشی اور یہ بغیرتی کبھی جائز ہے نہیں ہو سکتا اظہار اچھا ان سے پوچھئے اظہار محبت کے نام پہ اس فہاشی کو جائز قرار دینے والوں سے پوچھئے تیرے لیے کسی کی ماں بہن بیٹی کو کار دینا یا بھول بھیجنا کوئی جرم نہیں نا وہ کہہ کہا نہیں کوئی جرم نہیں اظہار محبت میں کیا ہوتا ہے تو اس سے پوچھو پھر میرے لیے بھی کوئی جرم نہیں کہ میں تیری بہن کو بھول بھیجوں پھر توں کیوں اٹھتا ہے اس وقت تیری غیرت کیوں بیدار ہوتی ہے توں کیوں بندوق اٹھا لیتا ہے توں کیوں اگلے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ جس کی طرف توں نے بھول بھیجا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جس کی طرف توں نے نگاہ اٹھائی ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے جس کی طرف توں نے گندی نظر ڈالی ہے وہ بھی تو کسی کی بہو بیٹی ہے یہی طریقہ میرے نبی کریم نے اصلاح کا اختیار کیا تھا جب ایک نوجوان آگیا تھا اللہ کے نبی جی کی محفل میں یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے میں بچ میں باقی سب کچھ کروں گا لیکن یہ مجھے رخصت چاہیے اللہ کے نبی جی نے اس کی اصلاح اسی انداز سے فرمائی صحابہ میں سے کچھ تو آگے تیش میں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے زنا کی اجازت اللہ کے نبی جی نے فرمایا ٹھہر جاؤ تم سارے میں اسے سمجھاتا ہوں فرمایا اچھا مجھے یہ بتا جس کی طرف اللہ تیری بہن کی طرف ماں کی طرف بیٹی کی طرف بیوی کی طرف اگر کوئی بندہ میلی آنکھ سے دیکھے تو تیرا جواب کیا ہوگا میں لگا یا رسول اللہ میری بیٹی کی طرف کوئی دیکھے میری ماں کی طرف کوئی دیکھے میری بہن میری بیوی کی طرف کوئی دیکھے میں قطع نہیں برداشت کرتا برا لگے گا بڑا برا لگے گا کیوں نہیں برا لگے گا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی طرف تو زنا کے لیے اپنی نظر اٹھا کے زنا کی اجازت مانگنے آیا بیٹھائے اپنے دل سے بتا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی پیٹی ہوگی وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں واقعی بات تو آپ کی ٹھیک ہے سمجھ گیا وہ بات اور اس موقع پہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے اللہم مغفر ذنبہ وطحر قلبا اے اللہ میری تعلیمات کو سمجھ گیا یہ بندہ کیونکہ سمجھنے والا تھوڑا بھی اگر توجہ کرے اپنے دل کا خیال لگائے تو سمجھ تو ضرور آ جاتی ہے جب اس نے سمجھنے کا ارادہ کر لیا اللہ کے نبی جی نے اسے دعا دے دیے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس بندے کے دل کو پاک کر دے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے گناہوں کو ماف کر